بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید میں تجھے اس طرح اپنی بیٹیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دوں گی تیرا باپ مر گیا ہے اور تیرا اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں مجھ سے اور میری بیٹیوں سے تیرا کوئی رشتہ نہیں چل دفع ہو جائے یہاں سے میں جو اپنی کوٹھڑی میں چادر اوڑ کر لیٹی تھی اچانک ہی کوئی چیل کی طرح مجھ پر جھپٹا سامنے کھڑی میری سوتیلی ماں جس کی خوفناک آنکھیں اندھیرے میں نفرت سے مجھے دیکھ رہی تھی اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا میرا کمزور وجود اس کی طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں تھا وہ مجھے دھکیلتی ہوئی اب دروازے تک لائی تھی میں جو نیند کی کیفیت میں تھی اچانک ہی میں نے پوری آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا اراد کا اندھیرہ چھایا ہوا تھا اس خوفناک سناٹے اور بھیانک تاریکی میں وہ مجھے گھر سے نکال رہی تھی ایک دم سے ہی جیسے مجھے ہوش آیا اور میں اس کے قدموں میں گر گئی خدا کے لیے اممہ ایسا نہ کرو بھلا آدھی رات کو میں کہاں جاؤں گی مجھ پر رحم کرو میرا کسور کیا ہے تب ہی اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور آئینے کے سامنے لاکر کہنے لگی تیرا سب سے بڑا کسور یہ تیری خوبصورتی ہے ٹھیک ہے اگر گھر سے نہیں جائے گی تو میں آج ہی تیری مو پر تیزا پھینک دیتی ہوں تاکہ تیرا یہ خوبصورت چہرہ بدصورت ہو جائے جب ہی میری بیٹیوں کے رشتے آتی ہیں وہ تجھے پسند کر لیتی ہیں یہ بات میں کیسے برداشت کر لوں میں تجھ سے سخت نفرت کرتی ہوں اب میں ایک منٹ بھی تجھے اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی چل اب نکل جا اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر دروازے سے باہر دھکیل دیا تھا اور پھر انگلی اٹھا کر دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگی اگر تُو نے کوئی واویلہ کیا یا پڑوسیوں کو جگانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا یوں سمجھ لینا کہ آج تیری زندگی کی آخری رات ہوگی میں جانتی تھی کہ وہ بہت سالم عورت ہے لیکن اس شدید سرد رات میں وہ میرے ساتھ یہ ظلم کرے کی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں بری طرح سے سک رہی تھی دھیمی آواز میں رونی کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اگر پڑوسیوں کو خبر ہو گئی تو وہ مجھے آج کی رات مار ڈالے گی اب میں یہاں سے بہت دور جانا چاہتی تھی کیونکہ اگر کسی کی نظر مجھ پر پڑ جاتی تو وہ پڑوسی جو میرے ہمدرد تھے وہ سب جمع ہو کر میری سوتیلی ماں کو لانت ملامت کرتے لیکن ایسا میں چاہتی نہیں تھی اس لیے روتی ہوئی چلتے چلتے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی جب ہی کتوں کے بھونگنے کی آواز آتی تو میرا دل اچھل کر ہلک میں آ جاتا دور کہیں چوکیدار کی سیٹی کی آواز بھی کانوں میں گونچ رہی تھی اب میں دوسری تیسری گلی میں پہنچ گئی تھی لیکن اچانک نکڑ پر کھڑے ہوئے میں نے چار آوارہ لڑکوں کو دیکھا تو میری جان نکل گئی میں سمجھ گئی کہ آج میری عزت خراب ہونے والی ہے ان سے بچنے کا واحد راستہ مجھے پیچھے والی گلی نظر آئی تھی جہاں پہ کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا کیونکہ یہ گلی سیدھی اس جنگل کی طرف کھلتی تھی جو قبرستان کی طرف راستا جاتا تھا اب مجھے اسی راستے پر جانا تھا اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا میں جلدی جلدی قدم اٹھاتی اس گلی کو پار کر گئی تھی کیونکہ یہ گلی بہت ہی گندی اور کیچر سے لطپت تھی اب میں اپنے علاقے کو بہت دور چھوڑائی تھی لیکن رات کے شاید تین بجے کا وقت ہو رہا تھا اب میں اکیلے اسی قبرستان میں کھڑی تھی نہ دائیں طرف جا سکتی تھی اور نہ بائیں طرف کیونکہ آگے کوئی راستہ ہی نہیں تھا سوائے ایک بیابان جنگل کے تب ہی مجھے سامنے ایک برگت کا درخت نظر آیا میں اس درخت کی شاخوں میں بہ آسانی چھپ کر یہ رات گزار سکتی تھی کسی بھی خلیص انسان کی نظر مجھ پر نہیں بڑے گی یہی سوچ کر میں اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی میری سسکیاں اروج پر تھی یہاں مجھے رونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا اببہ آپ کیوں چھوڑ کر مجھے چلے گئے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اپنے اببہ کو یاد کر کے میں بلک بلک کرو رہی تھی تب ہی دور سے چلتا ہوا ایک سفیر لباس پہنی کوئی آتا ہوا دکھائی دیا میں خوف سے کامنے لگی وہ اسی قبرستان کی طرف آ رہا تھا نہیں نہیں مجھ پر اس کی نظر نہیں پڑنی چاہیے میں اس درخت کی شاخوں میں خود کو مزید چھپانے کی کوچش کر رہی تھی لیکن میں حیران رہ گئی وہ تو اسی درخت کے پاس آ رہا تھا پھر اچانک ہی اس نے درخت کے اوپر ایک دھاگہ باننا شروع کیا اور ایک ہنڈیا لٹکا دی میں حیرت سے اسے یہ سب کرتا ہوا دیکھ رہی تھی اچانک ہی ہنڈیا میں سے عجیب سا دھوا نکل رہا تھا میری آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئیں ایسا میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں دیکھا تھا وقتی طور پر میں اپنا غم بھول کر اس عجیب پرسرار شخص کو دیکھ رہی تھی اب وہ پلٹنے ہی والا تھا میں شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی لیکن اچانک ہی وہ مڑا تب ہی اس نے شاخیں اٹھا کر اندر کی طرف چھانکا تھا میرا چھپا ہوا وجود اب اس کی آنکھوں کے سامنے تھا لیکن یہ کیا وہ تو مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ زبردستی لے کر جا رہا تھا میں چیخنا چاہتی تھی اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی اس نے تو جیسے مجھ پر کوئی سہر تاری کر دیا تھا میرے موز سے ایک لفظ بھی نہ نکلا اور پھر جہاں وہ مجھے لے کر آیا تھا اس جگہ کو دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواظ گھو چکی تھی میرا نام نرمین ہے میں ایک یتیم لڑکی تھی اممہ کی طرف سے تو میں بچپن میں ہی یتیم ہو گئی تھی فقط میری عمر پانچ سال تھی اس وقت میں سکول میں بڑھتی تھی ابھی میں نے سکول جانا شروع ہی کیا تھا لیکن اممہ کو اچانک ایک بیماری نے کھیٹ لیا اور بھری جوانی میں وہ مجھے اور اببہ کو چھوڑ کر چلی گئی اب میں پورا پورا دن گھر میں اکیلی بیٹھی رہتی پوری پوری رات بھی بلکتی رہتی ماں کو یاد کر کر کے میری آنکھیں سوچ جاتی تھی رشتہ داروں نے جب میرا اجڑا ہوا چہرہ دیکھا تو سب کہنے لگے ارے بشیر احمد اب تو دوسری شادی کر لے دیکھ تیری بچی چھوٹی ہے اور تیری اتنی عمر بھی نہیں تجھے تو آرام سے کوئی نہ کوئی رشتہ مل جائے گا اببہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھی لیکن پھر انہوں نے سب کے کہنے پر شادی کر لی وہ تو پہلے سے ہی شادی شدہ طلاق یافتہ عورت تھی اس کی دو بیٹیاں بھی تھی جو مجھ سے عمر میں بڑی تھی میں خوش تھی کہ گھر میں اتنے سارے افراد کا اضافہ ہو گیا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ خوشی تو پل بھر کی تھی کیونکہ اس سوتیلی ماں نے آتے ہی میرے اور اپنے بیٹیوں کے درمیان فرق کرنا شروع کر دیا تھا شروع شروع میں محبت کے سامنے تو ایسا نہیں کرتی تھی لیکن میں دیکھتی کوئی چیز بھی پکاتی تو سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو نکال کر دیتی اس کے بعد وہ بچا کچھا میرے آگے رکھ دیتی اور سہریلی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہتی خبردار جو اپنے باپ سے یہ کہا میں تیری جان لے لوں گی مجھے شروع سے ہی ان سے ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ ایک موٹی خوفناک شکل والی عورت تھی نہ جانے اببہ نے کیا دیکھ کر ان سے شادی کی تھی اس عورت کا موازنہ میں اپنی ماں سے کرتی تو مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی وہ کس قدر خوبصورت تھی بڑی بڑی آنکھیں گوری چٹی رنگت خوبصورتی کا شاکار تھی سب کہتے تھے کہ اببہ اور ان کی جوڑی کو نظر لگے جب ہی تو اممہ انہیں جلدی چھوڑ کر چلی گئی تھی پھر ایک دن میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی میں تو بلکل اپنی اممہ جیسی بندی جا رہی تھی اب گھر میں کوئی بھی مہمان آتا تو میری سوتیلی ماں سے کہتا یہ زارہ کی بیٹی ہے نا دیکھو اسی کی طرح کتنی خوبصورت ہے بڑی بڑی آنکھیں گوری چٹی رنگت بلکل سارا اپنی جوانی میں ایسی ہی دیکھتی تھی اب میں سترہ سال کی ہو چکی تھی ایک زندگی میں نے جس طرح گزاری تھی یہ میں ہی جانتی تھی سکول تو میں نے کپ کا جانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ گھر کے کام ہی ختم نہیں ہوتے تھے اببہ کو بھی اچھی طرح اندازہ تھا کہ سوتیلی ماں کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں اس لئے وہ دن بہ دن گرتے ہی جا رہے تھے حیرت تو یہ تھی کہ اببہ کی کوئی دوسری اولار بھی نہ ہوئی تھی پھر ایک دن وہ مجھے کہنی لگے بیٹا کل میں ریپورٹس کرانے گیا تھا لیکن مجھے ایک بیماری ہے میں جلدی یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا اس لئے تجھے اپنا خیال خود ہی رکھنا ہوگا مجھے معلوم ہے کہ یہ دنیا بہت ظالم ہے لیکن ہمارے تو کوئی رشتہ دار دوسرے ہیں بھی نہیں جو تجھے پال لیں گے میں روتے ہوئے کہنی لگی اببہ ایسی باتیں نہ کریں آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا آپ کے بغیر میں مر جاؤں گی لیکن اببہ کو شاید پہلے ہی اپنی موت کا اندازہ ہو گیا تھا پھر صرف دو مہینے بعد ہی وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے میری سوتیلی ماں نے جھوٹ موٹ کے آنسو بہائے تھے ان کے دونوں بیٹیاں تو بالکل بھی نہ روئی تھی جبکہ میں اببہ کی میت سے لپٹی آنسو بہا رہی تھی میرا رونا دیکھ کر ساری عورتیں مجھ سے ہمدرتی کرنے لگی کیونکہ سب کو ہی معلوم ہو گیا تھا کہ میری سوتیلی ماں کس قدر ظالم ہے لیکن اب وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ ان کی عمر بیس بائیس سال ہو چکی تھی جبکہ وہ مجھ سے اچھی خاصی عمر میں پڑی تھی لیکن جیسے ہی رشتہ آتا تو انہوں نے مجھے پسند کر لیا اور کہنے لگے ہمارے بیٹے کی سرکاری نوگری ہے اس لیے ہمیں اس کے لیے ایک کم عمر لڑکی چاہیے یہ والی بیٹی آپ کی بہت خوبصورت ہے ہم اسی کا رشتہ لینے آئے ہیں مہمان تو یہ کہہ کر چلے گئے لیکن پیچھے میری شامت آ گئی تھی اس دن میری سوتیلی ماں نے مجھے خوب مارا اور میرے چہرے پر تیزاپ پھینکنے کی دھمکی تھی وہ اکثر ہی حسد کے مارے مجھے ایسی دھمکی دیتی رہتی تھی لیکن پھر لگا تار دو تین دفعہ ایسا ہوا تو آج اس نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا اور میں بے یاروں مددکار اس درخت کے نیچے بیٹی تھی جب وہ پرسرار اور خوفناک شخص مجھے اپنے ساتھ لے گیا میں اب اس کے گھر میں بیٹی تھی میں نے دیکھا یہ گھر بہت ہی ویران اور اجڑا ہوا لگ رہا تھا جیسے اس میں کوئی بھی نہ رہتا ہو ٹوٹا پوٹا بنجر سا اور یہ قبرستان کے پچھلے حصے کی طرف آکے تھا جہاں پر بلکل بھی آبادی نہیں تھی میں سہمی ہوئی چڑیا کی طرح ایک کونے میں دبا کر بیٹھ گئی نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سلو کرنے والا ہے پھر وہ چلتا ہوا میری قریب آیا اس نے ابھی تک اپنا چہرہ بھی نہیں دکھایا تھا کیونکہ اس نے اپنی چادر سے چہرہ ڈھام رکھا تھا پھر وہ کہنے لگا تم نے کچھ دیکھا تو نہیں میں کپ کپ آتے ہوئے لہچے میں کہنے لگی نہیں نہیں میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا مجھ پر رہن کرو مجھے یہاں سے جانے دو میں نے اس کے سامنے ہاں چھوڑ دیئے تھے میں نے دیکھا وہ میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا اور میرا خون خوشک ہونے لگا اتنی آسانی سے تمہیں نہیں جانے دوں گا کیونکہ تم میرا راز جان گئی ہو مجھے شک ہے کہ تم وہاں پر چھپی کسی سازش کے تحت مجھے دیکھنا چاہتی تھی یقیناً تمہیں کسی نے بھیجا ہوگا وہ نہ جانے کیا عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا جبکہ میں اس سے کہنے لگی کہ میرا یقین کرو میں تو وہاں چھپ کر بیٹھی تھی کیونکہ میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا تب ہی اس میں نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا نہیں تمہیں اسی عامل نے بھیجا ہوگا جو آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے میرا دشمن بنا ہوا ہے تم یہ راز جانا چاہتی تھی کہ آخر میری طاقت میں کیسے اضافہ ہو رہا ہے اور وہ عامل میرا کچھ کیوں نہیں بگاڑ رہا ضرور تمہیں اسی شیطان نے بھیجا تھا اب تم ہمیشہ اس گھر میں قید رہو گی خبردار جو اس گھر سے باہر قدم بھی رکھا تو اس کی دھمکی سن کر تو میری جان نکل گئی جبکہ بھوک پیاس اور تکلیف کے احساس نے ویسے ہی مجھے اندر سے آدھا ختم کر دیا تھا اب میں روئے جا رہی تھی لیکن اس ظالم کو میرے آنسوں کہاں نظر آ رہی تھی وہ مجھے کمرے میں بند کر کے چلا گیا تھنڈا فرش چھنڈی زمین کچھ بھی تو سردی سے بچنے کے لیے میرے پاس نہیں تھا اب میں فرش پر پڑی تھی بری طرح میرا جسم کام پر رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے آج میری موت ہو جائے گی سردی کی شدت اس قدر تھی کہ میرے بھاعت پاؤں سن ہونے لگے اچانک ہی اس نے مجھ پر کمبل ڈال دیا کمبل کی گرمائش ملتے ہی مجھے کچھ کچھ ہوش آنے لگا اور سارے دکھ درد تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے میں گہری نین کی آگوش میں چلی گئی تھی صبح میری آنکھ کھولی تو سامنے ایک بڑھا شخص کھڑا تھا ارے لڑکی کون ہے تو اور یہاں کیا کر رہی ہے مٹی سے میرا مو لتھرا ہوا تھا اور کپڑے بھی میلے کچھ ایلے ہو رہی تھی بال بکرے ہوئے شاید وہ مجھے کوئی بھیکارن سمجھ رہا تھا میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھ دی الٹا اسی سے پوچھنے لگی آپ کون ہیں اور جس نے مجھے یہاں قید کیا تھا وہ کہاں چلا گیا ہے تب ہی وہ بڑھا کہنے لگا میں اس قبرستان کا گورکن ہوں صبح صویری ہی آ جاتا ہوں یہ گھر تو بالکل خالی اور ویران پڑا ہے پچھلے بیس سالوں سے تو میں یہاں کس نے بند کیا تھا اب میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اس کا مطلب تھا کہ وہ یہاں سے چلا گیا ہے میں یہاں سے آرام سے بھاگ سکتی ہوں میں نے اس گورکن کی بات کا جواب ہی نہ دیا بلکہ پاگلوں کی طرح یہاں سے بھاگنے لگی بھاگتے بھاگتے اب میں شہر کی طرف آ گئی تھی شہر کی سڑکوں پر لوگوں کا حجوم تھا لیکن کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا اور یہی میرے لئے غنیمت تھا اب بھوک پیاس سے میں بیتاب ہو رہی تھی سڑک کنارے بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی تب ہی جبکے سے ایک بڑھیا میرے برابر میں آ کر بیٹھی میں نے اس کا لباس دیکھا سفید پاکی سا لباس اس کے وجود سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا پھر کہنے لگی ارے بیٹی یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو کسی اچھے گھرانی کی لگتی ہو بھوکی ہو کیا اس نے میرے چہرے پر نظریں جمائی تمہیں روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا میں کسی سے مانگ بھی نہیں سکتی کیونکہ میں کوئی بھیکارہ نہیں ہوں تو وہ بڑھ ہی کہنے لگی ارے کیوں غم کرتی ہو چلو میرے ساتھ میں تمہیں کھانا بھی دوں گی اور تم میرے گھر میں رہنا میری خدمت کرنا وہ بڑی مہربان عورت لگ رہی تھی پھر میں خوش ہو کر اس کے ساتھ چلی آئے اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہ جانے کس راستے پر چلی جا رہی تھی میں کچھ پریشان سی بھی ہو گئی بار بار اس سے کہتی اممہ آپ کا گھر کہاں ہے تو وہ کہتی کہ بس یہاں سے تھوڑا ہی دور ہے تم پریشان مت ہو بس ابھی ہم پہنچنے ہی والے ہیں خدا خدا کر کے اس کا گھر آیا تھا لیکن بالکل ہی خالی ویران راستے پر لیکن اس کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا میں اس گھر میں آ کر خوش ہو گئی تب ہی بڑیہ نے مجھے کھانا دیا کھانا بہت ہی لذیذ تھا اس کھانے کو کھا کر میں گہری نیند سو گئی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنے سالوں بعد مجھے کھانا ملا ہو پھر میں نہ جانے کتنی دیر تک سوتی رہی جب اٹھی تو مجھے کسی کی باتیں کرنے کی آواز آئی وہ بڑیہ کسی سے زور زور سے باتیں کر رہی تھی میں حیران تھی کہ گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے تو سو رہی تھی جبکہ میں نے خود اس کے بولنے کی آواز سنی تھی اب میں یوں ہی بے دلی سے اس پورے گھر میں پھرنے لگی تب ہی کسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا تو میں خوف سے اچھل پڑی سامنے ہی وہ بڑھی امہ کھڑی تھی ارے بیٹی کیا دیکھ رہی ہو دیکھو چھت پر نہ جانا کیونکہ میرے گھر میں جنات کا اثر ہے اور وہ چھت پر رہتی ہیں میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی پھر خوف سے کامتے ہوئے کہنے لگی تو امہ آپ کیسے اس گھر میں رہتی ہیں تو وہ کہنے لگی مجھے اب آتت ہو گئی ہے لیکن تم اس گھر میں نئی نئی آئی ہو اس لئے میں تمہیں بتا رہی ہو اور تمہیں شہر کی مارکیٹ سے سامان بھی لانا ہوگا کیونکہ میں روز روز وہاں نہیں جا سکتی میں اس سے کہنے لگی امہ آپ نے مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت دی میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے میں آپ کا ہر کام کر دیا کروں گی پھر میں نے پورے گھر کی صفائی کی اور کچن بھی صاف کر دیا پھر وہ کہنے لگی کہ یہ لو پیسے اور شام کے کھانے کا سامان لے کر آ جاؤ اب میں نے چادر اڑی اور اس گھر سے باہر نکل آئی میں اس انسان راستے سے گزر رہی تھی جب ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو میں بار بار پلٹ کر دیکھتی نہ جانے کیوں میری آنکھوں کے سامنے بار بار اسی خوفناک شکل والے انسان کا چہرہ آ رہا تھا جس نے کل مجھے اس گھر میں قید کر دیا تھا پھر میں نے سارا سامان لیا اور واپس اسی گھر کی طرف جانے لگی واپس آتے ہوئے بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے لیکن میں نے اس بات کا ذکر امہ سے نہیں کیا پھر میں نے رات کا کھانا بنایا کھانا کھا کر امہ تو لیٹ گئی تھی میں ان کی خدمت کرتی رہی پھر جیسے ہی رات ہوئی تو میں گہری نیند سو گئی لیکن اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی مجھے چھت سے آوازیں آ رہی تھی مسلسل کسی شور کی آواز میں نے دیکھا امہ بے خبر سو رہی تھی جبکہ مجھے یہ آوازیں بہت بھیانک لگ رہی تھی آخر یہ آوازیں کس کی ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت سارے لوگ مل کر چمع ہو اب مجھ سے رہا نہ گیا میں ڈرتے ڈرتے اوپر کی طرف گئی حالانکہ امہ نے منع کیا تھا کہ چھت پر مجھ جانا کیونکہ وہاں جننات رہتی ہیں تو کیا یہ جننات کی آواز ہے یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئی تھی پھر میں جیسے ہی اوپر گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اوپر کوئی بھی نہیں تھا میرا دل اس پوری طرح کام رہا تھا کہ ایسے لگا جیسے پسلیوں سے باہر آ جائے گا اب میں جلدی سے واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ اچانک ہی میری نظر سامنے پڑی سامنے دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا وہ لمبا چوڑا سایا جس کی شکل اندھیرے میں تھی اسے دیکھ کر بے اختیار میں نے چیخ ماری تھی تب ہی وہ دو قدم چلتا ہوا میرے پاس آیا میں اسے پہچان گئی تھی تم وہاں سے کیوں بھاگی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اچانک ہی وہ میرے پیچھے آنے لگا میں پاگلوں کی طرح سیڑھیاں اترتی چیخ چیخ کر اس اممہ کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اممہ کو تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہوش نہ ہو وہ سوتی رہی جبکہ وہ سیڑھیوں پر کھڑا مجھے ڈراتا رہا اور پھر پلٹ کر اچانک ہی غائب ہو گیا پھر اس رات میں اممہ کی چارپائی پر بیٹھی رہی لیکن وہ گہری نیند سو رہی تھی صبح اٹھ کر کہنے لگی ارے کیا ہوا لڑکی تو میرے سر پر کیوں سوار ہے میں روتے ہوئے کہنے لگی اممہ رات بھر میرے ساتھ یہ تماشا ہوتا رہا اور آپ نے آنکھی بھی نہیں کھول کر دیکھا میں کتنی پریشانی میں ہوں تو وہ کہنے لگی ارے میں تو تجھے منع کیا تھا کہ چھت پر نہیں جانا تو تو چھت پر کیوں گئی اب میں خاموش ہو گئی تھی لیکن اس بوڑی نفسیاتی عورت کے ساتھ رہنا اب میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا لیکن وہ کون ہے اور مجھے ایسے کیوں ڈر آ رہا ہے میں یہی بات سوچتی رہی لیکن اگلی رات میرے لیے اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی میں دوسرے کمرے میں چار پائی پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی جب میں نے اممہ کو اوپر چھت پر جاتے ہوئے دیکھا میں حیران رہ گئی وہ تو مجھے منع کرتی تھی کہ چھت پر نہیں جانا وہاں جنات کا بزیرہ ہے جبکہ وہ خود چھت پر کیوں جا رہی ہے اب میں خود کو روک نہ سکی اور چپکے چپکے پیچھا کرتی ہوئی جیسے ہی ان کے پیچھے پہنچی تو ان کی آواز سن کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی سامنے ہی وہ پوری سرار شخص کھڑا تھا جس سے وہ اممہ کہہ رہی تھی کہ لو تمہاری شکار کو تو میں اس گھر میں لے آئی تھی اب جو کرنا ہے جلدی کرو میں زیادہ دن اس گھر میں نہیں رہ سکتی ویسے بھی واپس مجھے اپنی بستی میں لوٹنا ہے تب ہی وہ شخص کہنے لگا اس لڑکی کو ہمیشہ اس گھر میں قید کر کے رکھنا ہے اور اگر یہ یہاں سے بھاگی تو ہم سب بہت بڑی مصیبت میں پھنس رائیں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ اس آمل کی بھیجی ہوئی سازش ہے تم نے اس کے بارے میں معلوم کیا تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ میں نے سب معلوم کر لیا ہے ایسا کچھ نہیں جیسا تم سمجھتے ہو یہ لڑکی خود حالات کی ماری ہوئی ہے جیسے ہی میں نے اس امہ کو دیکھنا چاہا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہاں ایک بڑھی عورت نہیں بلکہ ایک خوبصورت جوان لڑکی کھڑی تھی وہ بھی اسی آدمی کے سامنے اس کے لمبے لمبے بال پاؤں کو چھو رہی تھی میں دہشت زدہ سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی تب ہی اچانک ان دونوں نے مجھے دیکھ لیا میں چیختی ہوئی وہاں سے بھاگی تھی یہ دونوں ہی مجھے انسان نہیں بلکہ جنات لگ رہے تھے اب میں اس گھر سے پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی پیچھے پیچھے وہ دونوں بھی مجھے پکڑ رہے تھے میں سمجھ گئی کہ میں اب تک جس کے ساتھ رہ رہی تھی وہ کوئی بڑھی عورت نہیں بلکہ کوئی دوسری مخلوق ہے جو مجھے دھوکے سے اس گھر میں لے کر آئی تھی تب ہی بھاگتے بھاگتے میرا سر ایک پتھر سے ٹکرایا تھا میں گر گئی تھی اور خون کا فوارہ میرے چہرے پر گرنے لگا اب مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا میں اپنے ہوش و حواظ کو چکی تھی جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک بڑے سے محل لما گھر میں تھی وہاں پر بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں موجود تھیں تب ہی میری نظر سامنے تخت پر پڑی وہاں ایک آدمی براجمان تھا میں سہمی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوئی لیکن اچانک ہی میری نظر اسی نوجوان اور اس کے ساتھ کھڑی اس لڑکی پر پڑی جو بڑیا کے روپ میں میرے سامنے آئی تھی وہ مجھے کوئی جادو کر لگ رہی تھی اب میں سمجھ گئی کہ میں ان کے درمیان پھنس چکی ہوں یہ مجھے کبھی بھی یہاں سے نہیں جانے دیں گے تب ہی وہ نوجوان حصے سے مجھے دیکھتے ہوئے تخت پر بیٹھے ہوئے آدمی سے کہنے لگا یہی وہ لڑکی ہے سردار جو اس ترخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی مجھے پورا یقین ہے کہ اسی آمل نے اسے بھیجا ہوگا ورنہ ہمارے اس ہزاروں سال پرانے ترخت کے آس پاس بھی کوئی بھٹکنے کی کوشش نہیں کرتا اس آمل نے کسی سازش کے تحت اس لڑکی کو بھیجا ہوگا تاکہ اسے ہمارا راز معلوم ہو جائے کہ ہم جنات ہی اس وقت وہاں پر آتے ہیں اور پھر مجھے دیکھ کر جس طرح یہ ڈر کر بھاگی لگتا تو یہی ہے کہ اس نے ہمیں پہچان لیا تھا کہ ہم جنات ہیں یہ سن کر میرے پرخچے اڑ گئے تھے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں آنکھیں پھاڑے انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی تو کیا یہ سب جنات ہیں تو کیا میں جنات کی دنیا میں موجود ہوں میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی میری حمد بھی نہ ہو رہی تھی کہ میں ان سے کچھ کہہ سکوں تب ہی دوسری طرف کھڑی وہ جن ذاتی سب سے کہنے لگی مجھے یہ بات سچ نہیں لگ رہی یہ لڑکی مجھے پہت مسلم لگ رہی ہے کیونکہ اس نے جو مجھے کہانی سنائی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کی ظالم سودیلی ماں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا ہے اور یہ اس وقت بلکل اکیلی بھٹکتی اس دنیا میں گھوم رہی ہے اور رات کو یہ اس درخت کے پیچھے اس لیے چھپ گئی تھی کیونکہ اس سے انسانوں کا خوف تھا وہ جن ذاتی میری طرفتاری کر رہی تھی اب مجھے حیرت ہوئی میں سہمی ہوئی کونے میں دکی بیٹھی تھی تب ہی اس سردار نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور کہنے لگا لڑکی سچ سچ بتاؤ کہ تمہیں وہاں کس نے چھپنے کے لیے کہا تھا میں سر چکائے کھڑی تھی پھر میں نے شروع سے لے کر آخر تک اس جنات کے سامنے سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح بچپن سے ہی جوان ہونے تک سوائے میں نے پریشانی اور تکلیفوں کے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا اس دن بھی اندھیری اور سرد رات میں میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا اس دن میری عزت محفوظ نہیں تھی اس لیے میں اس درخت کے نیچے چھپ گئی لیکن آپ لوگ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں کر رکھا ہے اب میں اس سردار کو اپنا ہمدرد سمجھ کر سب کچھ بتا رہی تھی پھر وہ سردار ان سب سے کہنے لگا مجھے یہ لڑکی سچی لگتی ہے یہ جھوٹ نہیں کہہ رہی یہ بہت معصوم اور مسلوم ہے یہ ہمارے دشمن نہیں ہو سکتی اس لیے اسے واپس اس کی دنیا میں جانے دو پھر وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا لڑکی ہم جنات ہیں اور یہ ہماری دنیا ہے تمہیں یہاں لانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر تم اس درخت کے پاس کیا کر رہی تھی جو صرف ہم جنات کا ہے اور آس پاس کے رہنے والے سب لوگ اس بارے میں جانتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی آتا چاہتا نہیں لیکن تم نے اس درخت کی شاہوں کو چھوا اس کے پاس جا کر چھک کر بیٹھ گئی جس کا مطلب تھا کہ ضرور تم وہاں کسی ارادے سے آئی تھی لیکن تمہارے چہرے پر سچائی ہے تم گنہگار نہیں ہو اس لئے ہم تمہیں جانے کی اجازت دیتی ہیں سامنے ہی وہ جنات کھڑا تھا جو مجھے بہت خوفناک لگ رہا تھا جبکہ وہ ساری جن ذاتیاں مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی میں جیسے ہی پلٹ کر آنے لگی تو اچانک سردار نے مجھے روکا اور کہنے لگا اگر تم ہمارا ایک کام کرو گی تو ہم تمہیں اتنی خوبصورت زندگی دیں گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی کیا تم ایک اچھی زندگی پانا چاہتی ہو یہ سن کر تمہیں حیران رہ گی اچھی زندگی کی خواہش کسے نہیں ہوتی میں بھی ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی تھی میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ سردار کہنے لگا بس تم ہمارا ایک چھوٹا سا کام کرو اس کے بعد ہم سارے جنات تمہارے ساتھ ہوں گے کوئی تمہارا کبھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا اپنے آپ کو کبھی اکیلا مت سمجھنا ہم تمہیں دنیا میں ہر چیز دیں گے خوبصورت گھر دولت کسی چیز کی تمہاری زندگی میں کمی نہیں ہوگی لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا سوتیلی ماں نے تو مجھے سرد رات میں گھر سے نکال دیا تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ میری زندگی ضرور بدلے کی اور میں ان سے بہتر زندگی گزار سکتی ہوں یہی سوچ کر میں نے سردار سے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے وہ کام بتائیں میں ضرور کروں گی میرے اندر بہت حمد ہے وہ سردار خوش ہو گیا پھر کہنے لگا یہ ہماری ساری جنزادیاں ہیں لیکن یہ وہاں نہیں جا سکتی لیکن تم ہمارا کام کر سکتی ہو دراصل کئی سالوں پہلے ہمارے قبیلے میں یعنی کہ ہماری جنات کی بستی میں ایک عامل آیا تھا وہ بہت ہی طاقتور ہے اس نے بڑے بڑے عمل سیکھ رکھی ہیں اس نے ہمیں بڑا پریشان کر رکھا ہے اس کی نظر ہمارے محل میں موجود ہمارے شہنشاہ جنات کی انگوٹی پر تھی لیکن ایک دن اس نے سازش کی اور اس نے ہمارے محل میں ایک خوبصورت لڑکی کو بھیج دیا اس لڑکی کو دیکھ کر سارے جنات اپنے ہوش کھو بیٹے تھی کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی وہ لڑکی سب سے کہہ رہی تھی کہ میں بھٹکتی ہوئی جنات کی دنیا میں آ گئی ہوں لیکن ہم اس کا مقصد نہیں جان بائے تھے ہم خوش ہو گئے کہ پہلی بار ہماری بستی میں کوئی انسانی لڑکی آئی ہے وہ بھی اتنی خوبصورت اس نے نہ جانے ہم پر کیا جادو کیا کہ ہم اس کے اردگرد ہی گھومتے رہتے اس سے پورے محل میں آزادی سے گھومنے پھرنے کی اجازت تھی لیکن پھر ایک رات کو وہ غائب ہو گئی اور ساتھ ہی ہمارے شہنشاہ جنات کی انگوٹی بھی اس آمل نے وہ انگوٹی حاصل کرنے کے لیے اس لڑکی کو مہرا بنایا تھا لیکن جب تک ہمیں اس بات کی سمجھ آئی جب تک بہت دیر ہو جگی تھی اب ہم پچھلے بیس سالوں سے ایک عمل کر رہی ہیں کسی طرح وہ انگوٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ برگت کا درق ہمارے شہنشاہ جنات کا ہے کیونکہ وہ اسی پر رہتے تھے جب بھی انہیں دنیا میں کسی کام سے جانا ہوتا تو وہ اسی پر رہائشک تیار کرتے اور پھر چپکے سے وہاں سے آ جاتے آج تک ہم جنات اس طرح کی حفاظت کرتے ہیں اور کسی انسان کو وہاں بھٹکنے نہیں دیتے تمہیں یہ جنزاد اس لیے ہمارے محل میں لے کر آیا کیونکہ اس سے تم پر شک تھا لیکن مجھے یقین ہے کہ تم سچی ہو اس لیے تم ہمارا ایک کام کرو کسی طرح سے اس عامل سے ہماری انگوٹی واپس لا دو اگر ایسا ہو گیا تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے اب میں حیران تھی کہ جب یہ جنات اتنی طاقتور ہیں یہ انگوٹی خود حاصل نہیں کر سکتے تو میں پھر بھلا وہ انگوٹی کیسے لا سکتی ہوں اب میں سوچ مپڑ گئی میں انہیں ہاں بھی کہہ چکی تھی کہ میں ان کا کام کر دوں گی اب انکار کرنا بھی ممکن نہیں تھا پھر ڈرتے ڈرتے اس جنشاہ جنات سے کہنے لگی کیا وہ عامل بہت خطرناک ہے وہ جہاں رہتا ہے اس کے آستانے پر ہر وقت انسانوں کا رشت رہتا ہے لیکن ہم جنات وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ وہ پہلے ہی یہ بات جان لیتا ہے کہ اس کے آستانے کے آس پاس کوئی جنسات موجود ہے اس لئے وہ پہلے سے ہی اسے قید کر لیتا ہے لیکن تم ایک لڑکی ہو تم کسی بھی بہانے اس آستانے پر جا سکتی ہو آگے کا کام تمہارا ہے ہم کچھ نہیں جانتے اب تم نے جو کہا ہے اسے پورا کرو اور بدلے میں ایک اچھی زندگی کی حق دار بن جاؤ میں ہر حال میں ان کا کام کرنا چاہتی تھی پھر سردار کہنے لگا تمہاری حفاظت کے لیے میں اپنے ایک جنات کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں یہ تم سے چند فاصلے پر موجود ہوگا اگر تمہیں ذرا سے بھی کوئی پریشانی ہو تو بھاگ کر اس کے پاس آ جانا یہ اس خطرے کو مٹا دے گا جو تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے گا اس نے اسی جنات کی طرف اشارہ کیا تھا جس نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں اس عامل کے کہنے پر اس درخت کے نیچے چھوپی تھی میں نے دیکھا وہ تیز نظروں سے مجھے گھو رہا تھا لیکن مجھے حیرت تو اس بات کی تھی کہ مجھے اس جنات کی دنیا میں ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا یوں میں اس محل سے باہر آ گئی اب پیچھے پیچھے وہ جنسات تھا جو صرف مجھے دکھائی دے رہا تھا وہ مجھے راستہ بتا رہا تھا کہ اس عامل کا آستانہ کہاں پر ہے پھر وہ کہنے لگا آج کی رات تمہیں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر گزارنی ہوگی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر کوئی یہاں سے گزرا تو وہ مجھے کیا سمجھے گا شاید ایک گھر سے بھاگی ہوئی آوارہ لڑکی جسے دنیا نے دھتکار دیا ہے اس لیے میں سہم کر وہاں بیٹھی رہی مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی جبکہ وہ جنسات نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا تھوڑی ہی دیر بعد میں درخت سے ٹیک لگائے گہری نیند سو گئی اسے ہی اٹھ کر بیٹھی تو میرے سامنے کھانا رکھا تھا اسی کے اندر سے یہ خوشبو آ رہی تھی میں حیران تھی کہ یہ کھانا کون لے کر آیا ہے تب ہی میری نظر سامنے درخت پر بیٹھے اسی جنسات پر پڑی پھر وہ کہنے لگا یہ کھانا تمہارے لیے ہے کیونکہ سردار نے کہا ہے کہ تمہارے کھانے پینے کا انتظام مجھے ہی دیکھنا ہے اب میں جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی میں اس کی بہت شکر گزار تھی میں جو اسے اتنا برا سمجھ رہی تھی وہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا تھا اس نے میرے دل کی بات جان لی تھی کہ مجھے بھوک لگی ہے پھر دوسری صبح میں آمل کے آستانے پر پہنچ گئی جیسے ہی شام ہوئی تو وہاں عورتوں کا رش ہونے لگا میں بھی اس رش میں بیٹھی تھی جنسات نے مجھے چند پیسے بھی دھما دیئے تھے کیونکہ وہ آمل بغیر پیسوں کے کام نہیں کرتا تھا میں نے دیکھا بڑی بڑی گاڑیوں والے لوگ اس کے پاس آئے ہوئے تھے یہ چند لمحوں میں ہر کسی کا کام کر دیا کرتا تھا اب میں بھی ڈرتے ڈرتے اندر جا رہی تھی تب ہی اس کے سامنے بیٹھی تو اس کا جائزہ لینے لگی پھر وہ گھورتے ہوئے کہنے لگا ارے لڑکی یہ کیا مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی ہے جلدی بتا کس کام سے یہاں آئی ہے میں گھبرا کر کہنے لگی وہ آمل باپا مجھے میری سوتیلی ماں نے گھر سے نکال دیا ہے مجھے اس سے بدلہ لینا ہے میں نے جھوٹ موٹ کا بہانہ بنایا تھا پھر وہ کہنے لگا کیوں نکالا ہے کیا تم گھر سے بھاگی تھی یا اس نے نکالا ہے میں اسے تفصیل بتانے لگی لیکن آنکھوں ہی آنکھوں سے پورے آستانے کا جائزہ لے رہی تھی تب ہی اچانک میری نظر آمل کی بائے ہاتھ کی املی پر پڑی اس میں نیلے رنگ کی خوبصورت انگوٹھی لگی تھی جس کی جگمگاہت دیکھنے کے لائق تھی وہ انگوٹھی اس قدر خوبصورت تھی کہ میں اس سے نظر بھی نہ ہڑا سکی وہ مجھ سے پوچھے جا رہا تھا جبکہ میری نظر اس انگوٹھی پر تھی اب مجھے پتا چل گیا کہ یہی وہ انگوٹھی ہے میں باہر تو آگئی تھی لیکن میری نظر اسی جنزات کو تلاش کر رہی تھی پھر میں اس سے کہنے لگی کیا شہنشاہ جنات کی انگوٹھی نیلے رنگ کی تھی تو اس نے ہاں میں سر ہلایا پھر کہنے لگا ہاں وہ نیلے رنگ کا ایک خوبصورت ہی را ہے کیا تم نے وہ انگوٹھی دیکھ لی ہے میں نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر کہنے لگی چلو ہم واپس اسی محل میں چلتے ہیں تو وہ کہنے لگا ہر کس نہیں اب انگوٹھی لیے بغیر تم وہاں نہیں جا سکتی جس مقصد سے یہاں آئی ہو وہ مقصد پورا کرو میں چنجلا کر کہنے لگی تو آج کی رات میں کہاں رہوں گی وہ کہنے لگا کہ اسی درخت کے نیچے جہاں پر تم نے کل رات گزاری تھی اب میں اپتا کر دوبارہ یہاں آ کر بیٹھ گئی میری زندگی عجیب شش و پنچ میں گریفتار ہو چکی تھی لیکن آج پھر وہ میرے لیے کھانا لے کر آیا جو بہت لذیذ تھا پھر وہ کہنے لگا میں تمہاری اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی مدد کر سکتا ہوں اگر تمہیں وہ انگوٹی حاصل کرنی ہے تو تمہیں اس آمل کے گھر جانا پڑے گا یہاں سے بہت دور اس کا ایک خوبصورت محل نمہ بنگلا ہے وہ اپنی چار بیویوں کے ساتھ اس میں رہتا ہے لیکن ہر رات وہ اپنی الگ الگ بیوی کے ساتھ گزارتا ہے اور جس کمرے میں رہتا ہے اسی کمرے میں انگوٹی اتار کر رکھ دیتا ہے اب تم نے وہ انگوٹی حاصل کرنی ہے تو اس کے گھر ہی جانا پڑے گا اور میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس آمل کا وہ خوبصورت بنگلا کہاں ہے اور آج رات وہ کون سی بیوی کے پاس اپنی رات گزارنے والا ہے یہ سن کر تو میں حیران رہ گئی تھی اگر وہ جنسات اتنی معلومات رکھتا ہے تو میں اس سے مدد لے سکتی ہوں میں خوش ہو گئی تھی پھر وہ کہنے لگا کل رات تم وہاں جا سکتی ہو آج تو آدھی رات گزار چکی ہے اب کوئی فائدہ نہیں اس لئے ہمیں کل رات ہی وہاں جانا ہوگا لیکن میں وہاں سے کافی فاصلے پر موجود ہوں گا کیونکہ میں وہاں آس پاس بھی نہیں بھٹا سکتا وہ جان جائے گا کہ کوئی جنات اس کی خوش میں ہے میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں اکیلے ہی یہ کام کر لوں گی بھلے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے لیکن میں وہاں ضرور جاؤں گی اب میں ارادہ کر چکی تھی دوسرے دن صبح ہی صبح اس نے مجھے بنگلے کے سامنے چھوڑ دیا تھا پھر میں چوکی دار سے کہنے لگی کہ مجھے کام کی تلاش ہے کیا اس گھر میں کسی نوکرانی کی ضرورت ہے اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا پھر کہنے لگا ٹھیک ہے میں بیگم صاحبہ سے پوچھ کر آتا ہوں تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا یہ میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے اندر بلالیا گیا تھا میں نے دیکھا سامنے چار عورتیں بیٹھی تھی جو تقریباً ایک جیسی عمر کی تھی لیکن ساری ہی بہت خوبصورت تھی پھر ایک عورت کہنے لگی لڑکی کیا کیا کام کرنا جانتی ہو تو میں سر جھکا کر کہنے لگی میں ہر کام کر لیتی ہوں دراصل میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اب میرے پاس کوئی ٹکانہ نہیں یہ سن کر تو انہوں نے فوراں ہی مجھے کام پر رکھ لیا پھر میں سہمی ہوئی وہاں کام کر رہی تھی دپٹے سے میں نے مو ڈھام لیا تھا لیکن رات ہوئی تو وہ آمل بھی آ گیا میں نے دیکھا اس کی چاروں بیویاں اس کی خدمت کر رہی تھی پھر وہ ایک نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا میرا دل زور زور سے دھک تک کر رہا تھا پھر میں نے اس بیگم صاحبہ سے کہا کہ میں یہاں پر ہی رہ لیتی ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی ٹکانہ رہنے کا تو ہے نہیں اس نے مجھے رہنے کی اجازت دے دی تھی پھر جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو ہر طرف سناٹا چھا گیا چوکی دار بھی سو گیا تھا جبکہ اس گھر میں موجود چار اور ملازمائیں بھی اپنے اپنے کوارٹر میں چلی گئی جبکہ میں وہی اسی بنگلے میں موجود سٹور میں کپڑا بچھا کر نیچے لیٹ گئی تھی پھر میں نے وہ کمرہ دیکھ لیا تھا جس میں آمل اپنی بیوی کے ساتھ سو رہا تھا اب مجھے اسی کمرے میں جانا تھا لیکن یہ کیا دروازہ تو بند پڑا تھا لیکن اچانک ہی میری نظر دوسری طرف کھلنے والی کھڑکی پر پڑی اس کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا جبکہ دوسرا بند تھا نیلے رنگ کی روشنی سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی تب ہی میں گھون کر اس کمرے کے اندر گئی اور کھڑکی میں جھانگ کر دیکھنے لگی ایسی لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں تلے زمین ہی نہ ہو کیونکہ میں ہواوں میں اڑنے لگی تھی جب مجھے پتا چلا کہ سامنے ہی چھوڑی ایک میز رکھی ہے جس پر وہ نیلے رنگ کی ہیرے کی انگوٹی خوبصورتی سے جگمکا رہی تھی میں اس سے ہار پڑھا کر بھی چھو سکتی تھی مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں آیا تھا تب ہی میں نے وہ انگوٹی اٹھا کر اپنے پاس حفاظت سے رکھ لی اب میں فوراں ہی دوسری طرف آئی اور اس بنگلے سے نکلنے کا سوچنے لگی لیکن یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ چوکیدار گیٹ پر موجود تھا اور وہ جاگ رہا تھا اب تو میرا باہر جانا ناممکن تھا لیکن صبح تک تو پورے بنگلے میں ہنگامہ پھیل جائے گا کہ انگوٹی خائب ہے ضرور یہ اسی لڑکی کا ہاتھ ہے جو نئی نئی یہاں کام کرنے آئی ہے مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی اس سے نچانے کیا کہہ رہا تھا کہ چوکیدار اس کے ساتھ باہر چلا گیا کافی دیر ہو گئی وہ واپس نہیں آیا تھا لیکن دروازہ کھلا ہوا تھا پھر میں نے حمد پیدا کی اور اس کھلے ہوئے دروازے سے باہر آنے کی کوشش کرنے لگی اور میں اپنی کوشش میں کامیاب رہی تھی کیونکہ چوکیدار کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا اپنے پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پیچھے بہت سے لوگ دوڑ رہی ہوں در حقیقت میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی لیکن اچانک ہی میری نظر ایک درخت کے نیچے پڑی وہاں چوکیدار بے ہوش پڑا تھا میں حیران رہ گئی کہ یہ یہاں کیسے پہنچا اور اسے کس نے بے ہوش کیا میں اپنی حیرت پر کابو کرتے ہوئے اسی ویران جگہ کی طرف جا رہی تھی لیکن اچانک ہی کسی نے مجھے آواز دے کر روکا جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے وہی جنزاد ایک خوبصورت سفید لباس میں ایک انسانی روپ میں میرے سامنے آیا تھا یہ تو وہی جنزاد تھا یہی دو چوکیدار کے پاس آیا تھا جو اسے باہر لے کر چلا گیا تھا اب میں حیران سی اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کا یہ نیا روپ بہت ہی خوبصورت تھا پھر وہ کہنے لگا تمہیں بچانے کے لیے ہی میں وہاں گیا تھا کیونکہ اگر تمہاری جان کو خطرہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاتا میری وجہ سے ہی تم ان سب پریشانیوں میں گریفتار ہوئی میں خوش ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگی لیکن اب پریشانی نہیں بلکہ مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ میں نے وہ شہنشاہ جنات کی انگوٹی حاصل کر لی ہے جیسے ہی میں نے اسے ہتھیلی کھول کر دکھائی تو وہ حیران رہ گیا اس سے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا پھر وہ کہنے لگا تم تو واقعی ایک بہادر لڑکی ہو کس قدر سمجھتاری سے تم نے یہ عمل کیا اور یہ انگوٹی حاصل کر لی دیکھنا سردار تمہاری بہت تعریف کریں گے جو تم حاصل کرنا چاہتی ہو سب کچھ تمہیں مل جائے گا میں بھی خوش ہو گئی تھی پھر اسی رات میں اس جنسات کی دنیا میں پہنچ گئی جہاں پر سردار میرا انتظار کر رہا تھا سب مجھ پر پھول برسا رہی تھی کیونکہ ان کی بیس سالوں سے کھوئی انگوٹھی میں نے واپس کر دی تھی پھر وہ سردار سب سے کہنے لگا اس سے دنیا کی نظروں میں بھلے کوئی عزت نہیں حاصل لیکن آج سے ہم اس کی بہت عزت کریں گے یہ ایسی ہستی ہے جس کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے اس لیے اس کی جو بھی خواہش ہے ہم پورا کریں گے بولو لڑکی اب تم کیا چاہتی ہو تم نے ہمارا کام کر دیا اب ہم تمہارا کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں اداسی سے کہنے لگی مجھے زیادہ کی خواہش نہیں بس مجھے ایک تحفظ چاہیے ایک ایسا گھر جس میں میں سر چھپا کر رہ سکوں اور کوئی مجھ پر انگلی نہ اڑھا سکے پھر سردار کہنے لگا ٹھیک ہے ہم تمہیں ایک خوبصورت گھر اور ساتھ ہی اتنی دھیر ساری دولت دیں گے جو تمہاری ساری زندگی کے لیے کافی ہوگی اور تمہاری حفاظت کے لیے میں اپنا ایک طاقتور جنسات تمہارے حوالے کرتا ہوں پھر اس نے اسی جنسات کو میرے ساتھ پھیج دیا تھا اور ساتھ ہی وہ خوبصورت بنگلہ بھی مجھے دکھا دیا جو صرف میرا تھا اب میں اس میں سر چھپا کر رہ سکتی تھی اب میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن پھر بھی میں کچھ کرنا چاہتی تھی اس لئے میں نے یتین اور غریب بچیوں کے لیے ایک خوبصورت شیڈلر ہوم بنوایا جس میں وہ ساری لڑکیاں جنہیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے یا خود جو لڑکیاں اپنی زندگی خراب کر لیتی ہیں انہیں پناہ دی جاتی ہے میں خوش تھی کہ میں نے زندگی میں ایک بڑا کام کیا ہے وہ جنسات اب بھی میرے ساتھ موجود تھا جو چپکے چپکے مجھے دیکھتا رہتا تھا لیکن میں نے اپنے آپ کو بہت مصروف کر لیا تھا پھر ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی میں اس سے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ کئی سال گزر گئے تھے لیکن میں حیران رہ گئی وہ میری سوتیلی ماں تھی اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی پھر اس نے بھی مجھے پہچان لیا وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی مجھے معاف کر دو بیٹی میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا لیکن آج دیکھو تمہارے گھر میں مجھے بنا ملی ہے لیکن تمہاری اتنی جلدی قسمت کیسے بدل گئی میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی دل ہی دل میں کہنے لگی کہ ان نیک جنات کی وجہ سے میری قسمت بدلی ورنہ میں آج بھی سڑکوں پر بھٹکتی بھی رہی ہوتی اور شاید بھیک مانگ کر اپنا گزارہ کرتی لیکن میں نے جب اپنی سوتیلی ماں سے پوچھا کہ اس کا یہ حال کیسے ہوا تو وہ کہنے لگی کہ دونوں بیٹیاں گھر سے بھاگ گئی تھی کیونکہ انہوں نے ایک شادی شدہ آدمی سے شادی کر لی تھی مجھے تو بتایا بھی نہیں پیچھے مجھ پر اتنا کرسہ چڑ گیا تھا کہ مجھے گھر بیچنا پڑا اور آج نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں بیماری میں مبتلا ہو گئی ہوں لیکن میرے پاس علاج کروانے کے پیسے بھی نہیں پھر میں انہیں تسلی دیتی ہوئے کہنے لگی کہ آپ کا علاج میں کرواؤں گی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ سن کر وہ خوش ہو گئی تھی لیکن آج میں ایک ایسی زندگی گزار رہی تھی جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو دہشتناک دل کو جگر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ